شاہ محمد حسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آپ لکھنا ہو گئے تو لوگ زیارت کے لیے ملنے کے لیے آ رہے تھے تو ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت میرا شہر لا پتہ ہے اور وہ دس سال ہو گئے ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے نہ کوئی سراغ ملتا ہے یہ میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ وہ دنیا میں ہیں بھی یا نہیں ہیں آپ نے ان کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ آ جائے گا ان کا حضرت جہاں بھی جاتی ہوں لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ آ جائے گا لیکن آج دس سال مجھے گزر گئے آپ نے فرمایا مائی جا بھار نکلی یہاں سے تو آ جائے گا تو جو وہ جیسی دروازے سے بھار نکلی آپ حویلی میں تھے حویلی سے بھار نکلی تو اس کا شور بھار سامنے کھڑا ہوا تھا تو اس کے کپڑے اور ہاتھ بات جیسے رنگریز بھی ہوتی کپڑے رنگتے ہیں جو اس میں ہو رہا ہے سب رنگین ہو رہا ہو تو اس نے اپنے شور سے پوچھا اب تم کہاں سے آئے اس نے کہا میں تو خود یہاں کھڑا ہوا ہے حیرت میں ہوں کہ میں یہاں کیسے آئے ہوں میں تو کام کر رہا تھا تو انہوں نے کہا تم کہاں تھے انہوں نے کہا میں تو رنگون میں تھا اب وہاں سے رنگون کا اگر ٹرین کا بھی سفر کیایا ہے تو ایک دن ایک رات کا چوبیس گھنٹے کا سفر ہے تو انہوں نے کہا کیسے آئے تم یہاں پر انہوں نے کہا بس ایک بدل کی مجھے آواز دی تھی میں نے ان سے کہا ہاں کیا بات انہوں نے کہا ادھر آؤ بس میں ادھر تو ادھر آ گیا تو انہوں نے کہا وہ بذرک کیسے تھے انہوں نے کھلیا بتا وہ اندر آئی انہوں نے کہا یہ اول یہی تو تھے جنہوں نے آواز دی تھی مجھے عام مسکر ہے آپ نے کہا جاؤ 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 بس اسی طرح آپ کے مرید کی شادی ہوئی اسرے گاؤں گئی تو اس دو مانے میں گارب بارات جو تھی وہ ٹھیلو پہ اس پہ اس پہ جایا کرتی تھی گوڑا گاڑی پہ تو جب رخصت کر کے آ رہے تھے وہ تو دنہوں نے ایک ہی طرف دیکھ رہی اور وہ کچھ کہنا چاہی رہی کہہ نہیں پا رہی تو اس کے جو ساس وغیرہ نند وغیرہ ساتھی انہوں نے کہا بھئی کیا ہوا تو بڑی وہ پریشان اور حیرت میں تو ایک ہی طرف دیکھ رہی ہے کیا ہو گیا تجھے انہوں نے کہا دیکھو یہ میں جو دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن گاڑی ایک طرف دلگ گئی تو گاڑی کا ویل نکل گیا تھا اب وہ رک گئے کافلا رک گیا کہ یہ کیا ہوا کیا ہوا گاڑی چل رہی تھی تو انہوں نے دیکھا تو گاڑی کا ویل نہیں تھا پہیاں وہاں پہ انہوں نے کہا پہیاں کہاں کیا گاڑی کا تو جب دیکھا تو پہیاں کافی دور پہ پڑا ہوا تقریباً ایک لڑھ کلو میرے اس پہ پرلانگ پہ تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے یہاں تک گاڑی آئی ہے یہاں سے پہیاں وہاں تک کیسے چلا جائے گا نکل کر تو وہ عورت کہہ لیں کہ میں یہی تو کہنا چاہ رہی تھی کہ گاڑی کا پہیاں نکل گیا تھا پیچھے لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کوئی بزرگ ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے کے چل رہے اس کو تو اب وہ سب پریشان کون تو یہ ہوتا تھا زمانے میں کہ جب شادیوں کے بہوے آتی تھی تو بزرگوں کو جا کے سلام کراتے تھے تو انہوں نے کہا چلو گھر یہاں گاؤں میں آیا تو پہلے پیر صاحب کو سلام کرا دیا جائے جائے آپ کو سلام کرا ہے لے کے گئے جب وہ اپنے شوہر کے اور ساتھ کے ساتھ گئی تو اس نے کہا یہی بزرگ تھے جو وہ گاڑی پکڑے ہوئے تھے سبحانہ اللہ اس طرح آپ کی بہت یہ جو حضرت پی نقرب اللہ شاہ صاحب جو ہیں یہ فوج میں تھے تو جب ان کی پہلی ملاقات دادا میاں سے ہوئی تو یہ نیاز میں آئے تھے نیاز ہو رہی تھی یہ ختم شریف تو میاں صاحب کے ساتھ آئے تھے یہ وہاں پر دادا اسمان میاں کے ساتھ جی اسمان میاں کے ساتھ تو دادا میاں نے ان کو دیکھا اور ان کو کہا آئے فوجی ادھر آؤ تو یہ سادھے لباد میں تھے وردی میں نہیں تھے سادھے لباد میں تھے یہ آئے اب کیا تو تلاش کر رہا ہے اچھا نقرب اللہ شاہ صاحب کا یہ تھا کہ وہ جب کسی بزرگ کا سنتے تھے کہ کوئی بزرگ فلنجہ کا موجود ہیں تو وہ زیادت کے لئے ملاقات کے لئے جاتے تھے کہ میں دیکھوں اور ان بزرگ سے کوئی فیض لوں تو آپ نے فرمایا کہ تیرا حصہ ہمارے پاس ہے تو انہوں نے کہا حضرت کیسے آپ نے فرمایا پانچ دن پہلے تُنہیں یہ خواب دیکھا تھا سبحانہ اب وہ کہنے لے گا ہاں حضرت تو تجھے کیا کہا جا رہا تھا کہاں آپ سے بیتونے کے لئے کہا گیا تھا سبحانہ آپ نے فرمایا پھر کیا بات ہے پھر آپ آپ بیت ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ تیرا حصہ ہمارے پاس ہی ہے ہمیں تجھے دیں گے جو کچھ دیں گے پھر آپ کو دو بزرگوں کے حضرت قبلہ میاں صاحب اور تو یہ بزرگوں کی باتیں ہیں کلاماتیں ہیں لیکن بات یہی ہے کہ جس نے اپنی نزبت کو مضبوط کیا یہ سب کچھ اس سے ظاہر ہوتا ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو کرامات وہ نہیں ہوتی جو ارادے سے ظاہر ہوتی کیونکہ کرامات جو ہے یہ کرم سے ہے اور اللہ بے جس کا کرم یہ عزت کی بات ہے اور اللہ ہی عزت دینے والا ہے استدراج جو ہوتا ہے وہ تو ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کرامات اپنی مرضی سے نہیں ہوتی